کیا آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ دلی کے لال قلعہ کا اصل رہ سے کیا ہے اور اسے کس نے بنوایا تھا ہمیں پڑھایا تو یہ جاتا ہے کہ دلی کا لال قلعہ شاہ جا نے بنوایا تھا لیکن کیا آپ کو یہ بات سن کر حیرانی ہوگی اگر میں کہوں کہ یہ ایک سفید جھوٹ ہے کیونکہ دلی کا لال قلعہ تو شاہ جا کے جنم سے سیکڑوں سال پہلے ہی بن چکا تھا دراصل اتحاس کے انوساط لال قلعہ کا اصلی نام لال کوٹ ہے جسے برطمان میں قلعہ رائے پیٹھوڑا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس قلعہ کا نرمان راجہ اننگپال دیتے دوارہ سن ایک ہزار ساٹھ ہیشوی میں دلی شہر کو بسانے کے کرم میں ہی کروایا گیا تھا مہراج اننگپال تومر اور کوئی نہیں بلکہ مہابارت کے ابیمنیو کے ونشج تتھا ہندو سمراد پریتھر راج چوہان کے نانا جی تھے لال خورد دلی کے لال خلے سے پانسو سال سے بھی ادھگ سمائے پہلے بنایا گیا تھا جس کے افشیش آج بھی مہرولی میں دیکھنے کو ملتے ہیں اس قلعہ کی دیواریں آج بھی موجود ہیں جو کی تگلق آباد قلعے کی دیواروں کی طرح وشال اور اونچی ہیں تثہ ان دیواروں کی چوڑائی 1475 فٹ ہے یہ قلعہ سکویئر شیپ میں بنا ہوا ہے جس کے چار دروازے تھے لیکن ورطمان میں اس قلعے کے صرف تین ہی دروازے بچے ہیں یہ شہر بنائے جاتے سمائے مہرولی کے آسپاس کا علاقہ اس لئے چنا گیا تھا کیونکہ تب ہی ہاں پر پانی کی پریابت ماترہ تھی اور شہر کو سرکشہ پردان کرنے کے لئے اس قلعے کے چاروں طرف اراولی کی پہاڑیاں موجود تھیں اس شہر سے ہو کر پانی کی دھرائے یمنا کی اور بہا کرتی تھی اس کے بعد بنشاولی آگے بڑی اور پیتی رات چوہان نے لالکوٹ کو بڑھا کر ایک بڑا قلعہ بنوایا اور اس کا نام رکھا قلعہ رائے پیٹھورا جو کی دلی کا تیسرا شہر بنا رائے پیٹھورا کا نرمان باروی صدی کے مدیہ میں دلی نامک ہندو شہر کو بھاری مسلم حملوں سے رکشہ کرنے کے لئے کیا گیا تھا یہ قلعہ لالکوٹ کو تین چھوڑ سے گھیرتا تھا اور یہ لالکوٹ سے تین گناہ پڑا بھی تھا لیکن رکشاتمک دستری سے قلعہ رائے پیٹھورا مجبوط نہیں تھا ساتھی اس قلعے کی دیواریں چھوٹی بھی تھیں اس قلعے میں نو دروازے تھے تین پشیم دشاں میں ایک پورو دشاں میں اور پانچ اتر دشاں میں اس کی دیواریں لگ بگ سارے چار میل تک فیلی ہوئی تھی جو کی مغل باشا شہاجہ کی دلی کی لگ بگ آدھی تھی انت میں اس بات میں کوئی شک نہیں کی بھارت کا دل دلی ہندو راجاؤ دوارہ بسائی گئی ہے جو سے شہاجہ نے اپنے شاشن کال میں پوری طرح سے نسٹ کرنے کی ایسا فل کوششیں کی تاکہ یہ ادبو شہر اس کے دوارہ بنایا گیا ثابت ہو سکے اور ایسا کافی حد تک ہوا بھی لیکن سچ کو کون جھٹلا سکتا ہے خود اگنی پران اور اکبر نامہ میں اس بات کو لکھا گیا ہے کہ مہاراج اننگ پال نے ہی ایک بھووے اور آلشان دلی کا نرمان کروایا تھا تو یہ تھی دلی کے اصلی لالکلے کی انسنی کہانی کیسی لگی آج کی ویڈیو کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا بلکل نہ بھولنا اس ویڈیو کو کم سے کم دس لوگوں کے پاس ضرور بھیجنا تاکہ لوگوں کو دلی کے اصلی لالکلے کی اتحاس کے بارے میں پتہ لگ سکے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی